نماز فجر کے بات سوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویجر کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو فجر کی نماز کے بات سونا نپسندیدہ عمل ہے علماء کرام سے اس کی ممانیت منقول ہے فجر کی نماز کے بات سونا حرام تو نہیں ہے لیکن نپسندیدہ عمل ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے میری اونت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے جو بالکل افتدائی وقت ہو کیارے دوستو فجر کے بات کاموں کو آغاز کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک وطالعہ برکت دے گا وقت میں برکت ہوگی صحت میں برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی بہت سے اصلاحات پیسے گزرے ہیں جن سے فجر کے اندباد سونے کے ممانیت ہے البتہ پرانو حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے پتا چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیئے ہے اور فطرت نے جو ہمیں احکام دیئے ہے اس سے بہرحال پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا وقت نہیں ہے اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سولانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اتاتا ہی کیوں یعنی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ کسی کو اٹھا کے دوبارہ سولایا جا رہا ہے پیارے دوستو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ اٹھنے کا وقت ہے اور فطرت بھی یہی کرتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں پرندوں کو دیکھنے جنوروں کو دیکھنے دیکھا جائے پرندے صبح صبح کے صحیح چہانہ شروع کر دیتے ہیں بلکہ مرغت و تحجک کے وقت سے ہی ازانیں دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کہ مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ ازان اور نماز کے لئے جگاتا ہے اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں اللہ تبارک و تعالی نے رات کو ہماری لئے لباس بڑھایا ہے اور نیند کو کٹنے کا ذریعہ بنایا ہے اور رات ہماری لئے سونے کیلئے بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دن میں ہمیں کام کاج کے لئے پیدا کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقید دی ہے کہ صبح اپنی کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں کیونکہ فجر کے وقت آدمی گہرین دین میں ہوتا ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے بلکہ اگر کوئی آدمی نماز کے لئے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں جبکہ صبح فجر کے نماز کے بعد سونا بہت زیادہ نقصان دے ہیں شریعہ لیاز سے بھی یہ نقصان دے ہیں وہ جسوانی اعتبار سے بھی نقصان دے ہیں جو لوگ فجر کی نماز کے بعد پورا سو جاتے ہیں ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ وہ ان نقصانات سے بچ سکے پیارے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونے کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جسوانی نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلے باہر کے ماحول میں تھوڑی ورزش کرے اور جسو تھوڑا سا چلے تو وہ ہوا انسان کے جسم کے لیے بہت پائدہ مند ہوتی ہے دوستو جو سوئے رہتے ہیں وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے فوراں بعد سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی نماز کے فوراں بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی کہ آداش کے اندر کمی آ جاتی ہے اگر آپ اس بات کو ازمانہ چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھئے جو فجر کے فوراں بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا ذہن میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی ہوگی تو اس کے لئے فجر کی نماز کے اورن بعد میں ہی سونا چاہیے اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ نقل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کر لیں اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائیں لیکن اس سے پہلے نہ سویں اور احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے جو لوگ صبح فجر کی نماز کے پوراں بعد نہیں سوتے اللہ تبارک اللہ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی ہو اس میں برکت ہوتی ہے وہ اتنے میں بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک اللہ ان کو سکون دیتا ہے چین دیتا ہے تو اس لئے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراف کے وقت کا سبر کریں اس کے بعد سو جائیں اشراف کا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے سورج نکلنے کے بعد جب پندرہ سے بیس من گزر جائے تو وہ وقت اشراف کا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس وقت میں نوافل ادا کریں اگر آپ نوافل نہیں ادا کرنا چاہتے تو اس وقت آپ سو سکتے ہیں اور جو کوئی شخص اپنی جسم کو تندرست اور توانہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے فجر کی نماز کے حورن بعد سونا مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک علیتہ بات ہے اس امت کے لئے فجر کے بعد برکت رکھی گئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوگی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر انسلوں نے اس پر امن کرنا شروع کر دیا ہے چائنہ میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں تائنینڈ میں مبد فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سویں اور صبح جلدی اٹھیں تو پھر دپہر کو کیلولہ کریں سونے کا ٹائم دپہر کو ہے اس کی بہت تاقید ہے قرآن و سنت میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیلولہ کیا کرو شیطان کیلولہ نہیں کرتا اور یہ صحابہ کا رام رضواللہ تابعین کی سنت رہا ہے اور تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب مسلمانوں کی خنافتیں تھی تو اہل اسلام دپہر کو کھانا کھانے کے بعد سویا کرتے تھے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے اس سے انسان کو دماغی طور پر بھی اور جسوانی طور پر بھی سفکون ملتا ہے اور وہ بہت دیر تک کام کاش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سونے کا جو نیشنل ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ عشق کی نماز پڑھتے ہی سو جائے اور صبح کو بہت جلدی اٹھے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص عشق کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو اس کو آجی رات کی عبادت کا سواک ملتا ہے اور جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا سواب ملتا ہے پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم عشق کی نماز پڑھ کر فوراں سو جائے کریں اور صبح فجر کی نماز کو وقت پر اٹھ جائے کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کو فجر کی نماز کے فوراں بات سونے کی حاجت نہیں ہوگی اور اگر آپ نے سونا ہو تو آپ دوپہرک کو اس بات سویا کریں کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ فطرت انسان کے این مطابق ہے اسلام میں جو کوئی چیز انسان کیلئے مذہب ہے اس سے ملع کیا گیا ہے اور جو کوئی چیز انسان کیلئے فائدہ مند ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر باجوات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام سیکھنے اور اس پل عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جی تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لوگوں کے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی معزید معلوماتی ویڈیوز کا رتفیکشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بولیے گا